جناب اگر آپ کا بجٹ چالیس پینتالیس لاکھ سے پچپن لاکھ کے درمیان ہے تو آپ ڈالچی مال میں پندرہ لاکھ بارہ لاکھ کی ڈاؤن پیمنٹ سے اپنی شاپ کے مالک بن سکتے ہیں کس تین دینی ہے چار یئرز کی فورٹی ایٹ منس کا پلان ہے اس پورے پروجیکٹ کو بننے کا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہمارا پلیٹ فرم ہے بحریہ ٹاؤن کراچی اپ ڈیٹس اور میں ہوں علی رضا کوشش کرتے ہیں کہ ڈیلی بیسز پر آپ کو اپ ڈیٹ کریں ڈیفرنٹ پروجیکٹس کی انفرمیشن دیتے ہیں شاپس اپارٹمنٹ پلوٹس یا اس کے علاوہ کوئی بھی افیکٹیز کے معاملات ہو یا بحریہ ٹاؤن میں کوئی بھی پلس پوائنٹ یا مائنس پوائنٹ ہو تو ہم اس پلیٹ فرم کے تھو آپ تک پہنچاتے ہیں وہ یوٹیوب کا پلیٹ فرم ہے فیس بک کا ہے انسٹاگرام اور ٹویٹر کا بھی موجود ہے آج ہم آپ کے ساتھ ایک بڑے زبردست مال کی بات کرنے جا رہے ہیں جو بحریہ ٹاؤن کراچی میں بننے جا رہا ہے ایسا مال جو موجود ہے کراچی سی ویو پر جسے کہتے ہیں ڈالمن مال ڈالمن مال ہو لکیون مال ہو یا ایٹریم مال ہو یہ بڑے بڑے مال ہیں جو کنسیڈرابل مال ہیں کراچی سٹی میں وہ بڑی زبردست آپ کو پتہ ہے کہ یہاں کی سراؤنڈنگز ہیں یہاں پر جو کاروباری سرگرمیاں ہیں فوڈ کورٹس یہ تام چیزیں موجود ہیں اب بحریہ ٹاؤن کراچی میں ایسے مال کی بڑی کمی تھی جو ان تام چیزوں کو پورا کرے اور ایک بڑی رقبے پر محیط ہو تو آج جس ویڈیو کی میں آپ سے یعنی ویڈیو آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں یہ ہے بحریہ ٹاؤن کراچی میں آج کی ڈیٹ تک کا سب بننے والا سب سے بڑا مال اسے کہتے ہیں ڈالچی مال جو کہ بننے جا رہا ہے اٹھارہ ہزار گیس کے پلوٹ پر جی جناب ایک بڑا مال ایک بہتر لوکیشن کا مین گیٹ سے قریب اور شاپ اور فوڈ کورٹ پر مشتمل یہ مال اب آپ کو ملے گا انسٹالمنٹ میں دکانیں حاصل کریں تیس فیصد ڈاؤن پیمنٹ سے بقایا رقم آپ ادا کریں انسٹالمنٹ میں تو یہ ایک بڑی زبردست سرمایہ کاری آپ تمام لوگوں کے لیے اب موجود ہوگی بحریہ ٹاؤن کراچی میں تفصیلات کیا ہیں اس پر آپ بات کرتے ہیں ڈالچی مال جو کہ موجود ہے بلکل تھیم پارک کے ساتھ جو امتیاز سٹور موجود ہے یہاں پر بیریہ اپارٹمنٹس موجود ہیں پی ایس او کا پیٹرل پم موجود ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مین جنا ایونیو بیریہ اپارٹمنٹس اور ہاسپٹل یہ تام چیزیں اس پروجیکٹ کی سراؤنڈنگ میں موجود ہیں مین گیٹ سے جو ایریا ہے اس کا وہ بنتا ہے تقریباً دھائی سے تین کلومیٹر یہ میں تھوڑا زیادہ اس لئے بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی یوٹن لے کر آتا ہے تو اس طرح بلکل ایکو ریٹ آپ کو انفرمیشن میں دے رہا ہوں پائلنگ کا کام اس پروجیکٹ کا ہو چکا ہے ڈراؤن آپ ساتھ میں دیکھ رہے ہیں پرائیسز کی ہیں وہ بھی میں آپ سے تفصیل سے بتا دیتا ہوں ایک طرف ڈگنگ ہو رہی ہے اور ایک طرف پائلنگ کا کام ہو رہا ہے تو اچھی بات یہ ہے کہ بنتا ہوا پروجیکٹ بہت سارے لوگ بلڈرز کی جو رپوٹیشن ہے اس پر سوال کرتے ہیں کہ بنے گا کب یا ہمیں تو بنتا ہوا پروجیکٹ چاہیے ہمیں ایک ایسے پروجیکٹ میں دکان چاہیے جہاں پر بن رہا ہے کچھ نظر آ رہا ہے تو یہ پروجیکٹ آپ کی ایک تو سوالات کے جواب بھی ہے اور آپ کی خواہشات کو بھی پورا اس طرح کر رہا ہے کہ ایک بنتے ہوئے پروجیکٹ میں کسٹوں پر دکان اور بہت کم کسٹوں پر کیا ڈیٹیلز ہیں میں ہر فلور کے اعتبار سے بتایتا ہوں اس میں تین فلورز جو بیسمنٹ کے ہیں بی ون بی ٹو بی ثری یہاں پر پارکنگ موجود ہے پھر لوڑ گراؤنڈ گراؤنڈ فرس سیکنڈ اینڈ تھرڈ صرف یہ پانچ فلورز ہیں جہاں پر شاپس آ رہی ہیں تقریباً بارہ سو سے تیرہ سو پارکنگ موجود ہیں ان تینوں پارکنگ میں اور لوڑ گراؤنڈ سب سے پہلا وہ پارٹ ہے جہاں پر آپ کو شاپس ملیں گی پھر اس کے بعد گراؤنڈ ہے پھر فرس سیکنڈ اینڈ دین جو ایک بڑا امپورٹنڈ ہوتا ہے کسی بھی مال میں وہ ہوتا ہے فوٹ کوٹ تو جناب آپ کو قیمتیں بتاتے چلیں کہ لوڑ گراؤنڈ فلور میں آپ کو شاپ کموں پیش اراؤنڈ ملے گی جو پچاس سے پچپن لاکھ کے درمیان جس کی بکنگ صرف اور صرف ہوگی بارہ لاکھ روپے میں بارہ لاکھ سے بکنگ آپ کروا سکتے ہیں ڈالچی مال میں پر سکوائر فیٹ ریٹ ہے چھبیس ہزار روپے مہاناکس تقریبا ساٹھ سے ستر ہزار روپے بنتی ہے تو یہ ایک بڑی پوزیٹیو بات ہے کہ ایک بڑے کم بجٹ والے مال میں بھی آپ شاپ میں بھی آپ انویسٹ کر سکتے ہیں گراؤنڈ فلور جو کہ بڑا آپ کو پتہ آؤٹ کلاس سمجھا جاتا ہے اس میں ٹو ٹائز کی شاپس ہم نے رکھی ہیں تفصیل آپ سے جناب شیئر کرتا چلوں آؤٹر شاپس موجود ہیں ہمارے پاس اور انر شاپس موجود ہیں آؤٹر شاپس کے ریٹ ہیں بیالیس ہزار پر سکوائر فیٹ کے اور انر شاپس ہیں ہمارے پاس چالیس ہزار میں تو ایک آپ کو میں نے یہ بتا دیا اس کے بعد ہم رکھ کرتے ہیں کچھ سستی دکانوں کا کیونکہ بہت سارے لوگ کیوری کرتے ہیں کہ کم بجٹ میں چاہیے تو وہ آویلیبل ہیں ہمارے پاس فرسٹ اور سیکنڈ فلور میں جن کے ریٹ ساڑھے بائیس ہزار اور بیس ہزار پر سکوائر فیٹ رسپیکٹیو لی رکھے گئے ہیں اب اگر میں آپ کو فرسٹ فلور کی شاپ کے بارے میں تھوڑی انفرمیشن دوں تو یہاں آپ کو تقریباً چالیس سے پچاس لاک کے درمیان شاپ کاؤسٹ کرے گی اگر سیکنڈ فلور کی بات کروں تو تقریباً اسی رینج میں آپ کو دکان ملے گی اس کے بعد ایک بہترین جگہ جہاں پر سب سے زیادہ رش ہوتا ہے جہاں پر فیملیز بہت جاتی ہیں اور بچوں کی من پسند جگہ کسی بھی مال میں وہ ہے فوڈ کورٹ اینڈ پلائنگ ایریا جو کہ ڈالشی مال میں موجود ہے تھرڈ فلور پر یہاں پر چار طرح کی دکانیں ہم آپ کو آفر کر رہے ہیں اگر آپ نے اپنی فوڈ چین کھولنی ہے تو آپ کو انتخاب کرنا ہے فوڈ آوٹلیٹ کا جس کے ریٹس رکھے گئے ہیں بتیس ہزار پر سکوائر فیٹ کے اگر آپ نے اس کے سامنے فائن آوٹلیٹ فائن ڈائننگ والی جگہ کا انتخاب کرنا ہے یہاں پر پر سکوائر فیٹ ریٹ ہے ستائیس ہزار پر سکوائر فیٹ اور اسی میں اگر آپ کو فرنڈ والی شاپس کی طرف جانا ہے تو اٹھائیس ہزار اور جو اگر آپ نے انر شاپس میں جانا ہے تو چوبیس ہزار پر سکوائر فیٹ کے ریٹس ہم آفر کر رہے ہیں اب آپ کو دکانوں کی ایک ٹینٹیٹیولی قیمت بتا دیتے ہیں کہ آپ کو دکانیں کتنے کی ملیں گی جناب اگر آپ کا بجٹ چالیس پینتالیس لاکھ سے پچپن لاکھ کے درمیان ہے تو آپ ڈالچی مال میں پندرہ لاکھ بارہ لاکھ کی ڈاؤن پیمنٹ سے اپنی شاپ کے مالک بن سکتے ہیں کس تین دینی ہے چار یئرز کی فورٹی ایٹ منس کا پلان ہے اس پورے پروجیکٹ کو بننے کا یہ میں بات کر رہا ہوں صرف مال کا مال والے پارٹ کا ابھی اپارٹمنٹس ہم اگلے محلے میں لانچ کریں گے پارکنگ موجود ہے آپ سمجھ لیجئے ایک زبردست مال ہے لوکیشن اچھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اب سرمایہ کاری کا موقع آپ تمام لوگوں کے لیے ہے جو بہت سارے لوگ چاہتے تھے کہ ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا ایک مال بنے اب وہ بننے جا رہا ہے بیریہ ٹاؤن کراچی میں جس کا نام ہے ڈالچی مال تو یہ ایک ویڈیو تھی جو ہم نے آپ کے خدمت میں رکھی ہے امید کرتے ہیں کہ اور اس اللہ طرح سے دعا بھی ہے کہ جو ہمارے تھو آپ تک انفرمیشن پہنچ رہی ہیں یا جو ہم آپ کو اپ ڈیٹس دے رہے ہیں یا جس طرح آپ کو جو ٹائم فریم اور جو پروجیکٹس کی ڈیٹیل بتا رہے ہیں انشاءاللہ وقت پر اور جو بتایا جا رہا ہے اس کے مطابق ہم آپ کو ڈیلیور کریں کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے سیٹس فیکشن کسٹمر کی اور ایک ٹرس بیلڈنگ یہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے جو ہم نے سوچا ہے کہ پورا کریں گے باقی اس پورے پروجیکٹ کے بارے میں کوئی بھی انفرمیشن چاہیے دیئے گے نمبرز پر آپ رابطہ کبھی بھی کر سکتے ہیں ایمیل اڈریس آ رہے ہیں ہمارے آپ یہاں رابطہ کر سکتے ہیں آپ اپنی رائے کا اظہار بھی کر سکتے ہیں اور کومنٹ سیکشن میں اس کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو جاتے جاتے لائک کر دیجئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو گزارش ہے کہ وہ بھی کر دیجئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ